کل تک پلستینیوں کے خون کی ہولی کھیلنے والا اسرائیل ہماس کے آپریشنال اکسہ توفان کے بعد آج مدد کی بھیک مانگ رہا ہے ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی ہے اسرائیل چھوڑ کر بھاگنے والوں کی ائرپورٹ پر لائن لگی ہوئی ہے پورے اسرائیل میں ہماس کا خوف صاف دکھائی دے رہا ہے نمسکار میں امیت عوستی میڈیا ٹوڈے ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے کل ہماس کی طرف سے داگے گئے پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ کے بعد اسرائیل نے بھی گاجہ پر ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں اسرائیل لگاتار گاجہ میں بمباری کر بڑی بڑی امارتوں کو نشانہ بنا رہا ہے کل پلستین کے لڑاکوں نے اسرائیل کے بھیتر گھس کر ایسی کارروائی کی جس نے اسرائیل کے خفیہ تنتر کو پوری طرح سے ناکام بنا دیا ہر دن فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلنے والا فلسطینیوں کے گھروں کو خاک میں ملانے والا اسرائیل فلسطینی لڑاکوں کے ایک ہی حملے سے گھٹنوں پر آ گیا کل تک اپنی طاقت کا پوری دنیا میں ڈھنڈورہ پیٹنے والا اسرائیل فلسطینیوں کی طرف سے دیے گئے مہنط اور جواب کے آگے روتا گڑ گڑاتا دکھائی دے رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جب سے اسرائیل بنا ہے تب سے لے کر آج تک اسرائیل کے اتحاس کی یہ انوکھی گھٹنا ہے جس نے اسرائیل کو پوری دنیا میں شرم سار کر دیا جو اسرائیل ابھی تک گھر میں گھس کر مارنے کے لیے مشہور تھا ہماس کے لڑاکے اس کے بھیتر گھس کر نا صرف اس کے سینکوں کو گھسیٹ کر لائے بلکہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے بھی توتے اڑا دیے فلسطین کی جنتہ نے اسرائیل کے قبضے کو گاجہ سے اکھاڑ پھینکا گاجہ کے بلڈوزر اسرائیل دوارہ لگائی گئی بانڈ کو اکھاڑتے دکھائی دئیے شنیوار کی صبح کا سورج جب بادلوں کی چیرتا ہوا باہر نکلا تو دنیا کو اس کی روشنی میں ایک ایسا توفان دکھائی دیا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس توفان کا نام تھا الکسا توفان اس توفان کی شروعات ہوئی ہماس کی پانچ ہزار مسائلوں سے اس کے بعد جیسے جیسے فلسطینی لڑاکوں کے قدم آگے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے اسرائیل کتنا طاقتور ہے اس کی ہوا نکلتی جا رہی تھی وہیں اس بار اسرائیل کے خلاف ہماس دوارہ جوابی کاریوہی میں ایک دلچسپ چیز جو دکھائی دی وہاں تھی آسمان سے اترتے فلسطینی لڑاکے خود اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پیرا گلائیڈرز سمدر اور زمین کے راستے اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے وہیں ہماس نے بھی ایک ویڈیا جاری کیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی لڑاکے پیرا گلائیڈرز کے جریعے اسرائیل میں پرویش کر رہے ہیں ہماس کے کمانڈر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم دشمن کو پہلے ہی چیتاونی دے چکے ہیں اسرائیل نے ہمارے ناغرکوں کے خلاف سیکڑوں نرسنگھار کیے ہیں قبضہ دھاریوں کی وجہ سے اس سال سیکڑوں لوگ شہید ہوئے ہیں اور گھائل ہوئے ہیں کمال کی بات تو یہ ہے ستر سالوں سے جو دنیا فلسطین کے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں مہلاؤں کے درد ان کی چیخ پکار کو سن نہیں پا رہی تھی وہی دنیا اسرائیل کے کٹرپنثی جائونیوں کی آوازوں کو ترنت سننے لگی آپ کو بتا دیں ہماس دوارہ ال اکسا توفان نامک آپریشن کے دوران اب تک کم سے کم تین سو جائونیوں کے مارے جانے کی سوچنا ہے وہیں گھائل ہونے والے جائونی سینکڑوں میں بتائے جا رہے ہیں جن میں سے کئی کی حالت بہت چنتا جنک ہے اسرائیل نے گازہ پٹی پر جوابی حملے شروع کر دیے ہیں اور چیتاونی دی ہے کہ ہماس کو اس کی بڑی قیمت چکانی ہوگی وہیں جانکاروں کا کہنا ہے کہ جو اسرائیل ستر ورشوں سے فلسطینیوں کا خون بہا رہا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ بڑی قیمت چکانی پڑے گی تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کون سی بڑی قیمت جس دیش کے لوگوں کے گھروں کو اجاڑ کر تم نے انہیں دردر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیا ہے جن فلسطینی بچوں کو بڑا ہونے سے پہلے ہی تم موت کے گھاٹ اتار دیتے ہو انہیں کس بڑی قیمت کی چیتاونی دے رہے ہو فلسطین کی جنتا تو ستر ورشوں سے اس قیمت کو چکا رہی ہے اب لگتا ہے جیسے اسرائیل کی باری آگئی ہے